پستی اس کی قسمت ہے جو محنت سے گھبراتا ہے دھرم کرم ہو جس کا محنت وہی بلندی پاتا ہے بلندی بلندی محنت چاند ستارے جگنوں محنت دیپک باتی رستے کی ایک ایک ٹھوکر ہم کو ہے یہ سمجھا دی منزل جس کو پگ پگ ڈھونڈے وہ قسمت کا ویدھاتا ہے دھرم کرم ہو جس کا محنت دھرم کرم ہو جس کا محنت وہی بلندی پاتا ہے بلندی 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 ہاں بیٹا میں جانتا ہوں مجھے پتا ہے تو بہت اوپر پہنچ سکتا ہے لیکن کیا کرے گھر والوں نے لگڑی مار دی قسمت بھی کیا کرے چاچا جی اب مجھے صرف کالین ملنا پڑے گا کیا ایسی بات نہیں ہے بیٹے اینا یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تو یا تیرا باپ کالین سے دور چلے جائے اینا تو یہ چاہتا ہوں کہ تو پڑھ لکھ جائے پاکشر کو ہتھیار بنا سکے تاکہ لوگ تیرے اجیان کا فائدہ نہ اٹھا سکے چاچا جی ہمیں پہنی کاؤں گا پڑ سکے گا بیٹے اگر تو چاہے گا تو ضرور پڑ سکے گا اور میں بھی کوشش کروں گا بس تو ہمت مت ہارنا چاچا جی اب بھولتے مولکر بن جائے گا میرا شمت ہو بیٹے میں کاسم کو پرانے طریقوں کی دیواروں سے باہر لانے کی کوشش کروں گا اے ارے تو نے کچھ کھایا پیا کی نہیں 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 آج میں کھانا لایا ہی نہیں تھا اے دے 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 دیکھ میں چھٹن کی نمو کی سگایی میں چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میرے ساتھ وہاں چل وہیں کچھ کھا بھی دینا لیکن چاچا جی آج تو شہر سے کوئی آنے والا ہے نا ہمارے گھر پر ہاں لیکن وہاں تو مجھے بھی پہنچنا ہے لیکن کچھا جی ہمیں بہت ماریں گی اے در پوکٹو مانیٹر ہے نا روپ داب رکھا کر اور آنے والی کا کیا ہے آتے ہی چلی جائے گی رکے گی نا ہم بھی جلدی جلدی پہنچ جائیں چلا ہمارے گی نا ہمارے گی نا ہمارے گا ہمارے گا جس موسیقی آئیے آئیے بٹیا جی آپ بھی کا انتظار تھا لیجے میں آگئی یہ بھی کالین بنتی ہے آجی ان کا ہاتھ اور آگ سے لا جواب ہے بہت اچھا بنتی ہے میں آپ کو نمونہ دکھاتا ہوں ارے رہنے بھی دو پہلے ہاتھ مو دو کر چاوہ پی لینے دو پھر دکھاتے رہے نا مونے ومونے میں انجلی ہوں میرے ڈیاد یہاں آتے ہیں یہاں یہاں تو کبھی کوئی نہیں آتا جی آتے ہیں وہ امریکہ گئے ہیں انہوں نے تو مجھے یہاں پر بھیجا من چکانی جی ارے تو بابو کہو نا میں تو نے ڈیادی بلاتی ہوں آپ پہچان گئی نا جی ہاں بیٹیارانی بلکل مجھے چھے کالین کے آڈرز دینے تھے بس آپ حکم کیجئے دیکھئے جیسے خط میں لکھا تھا میری شادی ہو رہی ہے ہائی اللہ اب جا کے سکینہ کوئی بات نہیں ماں چاہتی تھی کہ مجھے شادی میں کالین دے اور بستر بھرتن نہ دیں گی نہیں وہ سب تو ہے وہاں پر تمہاری ماں کو بڑا آرام ہے تینٹ پر اکٹھا ہی نہیں کرنا پڑے گا یہ سب کیا خود خریدے گی ہاں میں جانتی ہوں مجھے کیا چاہیے اور آپ صرف ایسا رنگ بھریے گا کہ سب دیکھتے رہ جائیں ہاں جی رنگوں کی تو باس ہی چھوڑیئے اس میں تو یہ لا جواب ہے آئیے آئیے بھائی جان نہیں آئے آئے وہ تو بیٹیا جی جنا جلدی آ گئی ہے اور بھی کوئی آئے گا ہاں جی وہ ہمارے بھائی سامان ہے وہ آ جاتے تو بہت اچھا ہوتا اچھا اچھا ٹھیک ہے بھلا لیجئے لیکن میرے کالین میں خود پسند کروں گی وہ تو ٹھیک ہے مجھتاق بھی نہیں ہے ورنہ وہ ہی چلا جاتا ہے بھائی جان کو بھلانے کون میرا بیٹا ہے بیٹیا رانے اسکول گیا ہے پڑھنے چھوٹا ہے بنائی کرتا ہے بہت ہی اچھا بھنتا ہے پتہ نہیں کہاں رو گیا ہے وہ ہاں ملہبا میں نے سنا ہے کہ اپنی نمو مطلب کہ جہنب کی سگای ہو گئی ہے ہاں شگائی تو تائیں کر دیا ہمار چابلہ بھائی ہے شاکر کی جیسا گھر مال نہیں ملے گا جینب پہ شادی تائیں کر دی اور انہیں دہیج کیلئے بھی منہ کر دیا کچھ دیں گے بھی نہیں لیکن لڑکی ماسٹر صاحب بڑی سکھ ہی رہے گی یہ شاکر میہ کے بیٹے کی عمر کتنی ہے ارے ماسٹر صاحب کچھ بھی نہیں کچھ نہیں مطلب کچھ تو ہوگی بھائی یہی تیرہ بارہ دس کے قریب ہے یہی لیکن جنمن اپنی نمو میرا مطلب کے جینب کی عمر تو صرف گیارہ سال ہے آجی ماسٹر صاحب لڑکیاں بیل کی طرح بڑھتی ہیں کیا ان کا پڑھیا بنا کر کے ڈولی میں بیٹھائیں گے آپ بیچ میں مت بولنا دیکھو بھائی یہ سرا سرا نیا ہے لڑکی کی عمر تو دیکھو یار دیکھو رامپرساد ماسٹر صاحب آپ بھجرگ آپ گستاف لوگ بھجرگ سمجھ کر کے بلاتے ہیں اپنے گھر پہ تو آپ بھجرگ بنے رہیے یہ لڑکو کھائیے اور یہاں سے چلتا بنیے بیچ میں ٹانگڑانی کی کوشیخ مت کرنا ارے لے سنا ہے کہ ان کا دھندھا ارم میں بھی ہے ارے بھئی ارم میں ہے لیکن یہ تم لوگ دھر کیا رہا ہو اپنی اولاد کو پیسے سے طول رہا ہے کوئی پڑھاتا نہیں ہے کوئی بچوں کو بیچ رہا ہے یہ کیا ہو رہا اس گاؤں میں میں یہ مانگنی نہیں ہونے دوں گا ارے ارے رشتتاروں کے سامنے خام خام میری جت کا قطرہ کیے جا رہے ہو مان مان میں تیرا مہمان چلتا مار دیا مار دیا چاچا کو مار دیا ابھی تو تین بڈیا ہے اور ایک بٹوا اب آگے کا تو اللہ ہی مالک ہے ابو مار دیا ہے مار دیا ابو اوے نالاک کہا مر گیا تھا تُو کالی نہ دو ارے مجھے کس نے نے مار چاچے نہیں کو مار دیا کس نے مار دیا ارے مار دیا ارے کیا ہوا کوئی ایکسینٹ ہو گیا ہے اچھی پتہ نہیں کیا بڑ پڑھا رہا ہی اگر ڈاکٹر کی پاس لے جانا ہو تو میں لے چلوں اچھی گاؤں میں کہاں ڈاکٹر ارے میں آپ کیسے چلوں جا بٹا سب ٹھیک ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح گاڑی گھومتی ہے آپ ابو کو پیسے بہیں گی کیوں مطلب تم کیوں پوچھ رہا ہوں مجھے کالی نہیں بڑھنا مجھے سکول جانا ہے تم سکول نہیں چاہتے جاتا تھا آپ کو ایک بات بتاؤ میں ایک بار مانیٹر بنا تھا ارے واہ تو پھر چھوڑ کیوں دیا میں نہیں جا سکتا تھا ابو کہہ رہے تھے شہر سے بابو آئے تھے وہ بینہ پیسے دیا ہی چلے گئے انہیں کام کے لئے کوئی تو چاہیے نا اس لئے میں پڑھنے نہیں جا سکتا آخر امی بھی تو تھک جاتی ہے وہ بابو چلے نہیں گئے انہیں اچانک جانا پڑھا تھا وہ پیسے دے دیں گے لیکن آپ یہ سب کیسے جانتی ہیں میں جانتی ہوں کیونکہ وہ میرے پیتا جی ہیں اچھا مشتاب تم بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو مجھے تو صرف کالیم بنات ہے جو اتھی تو پھوپ پڑھ لاتھی میں کیا بن سکتا ہوں پھر تو تمہیں بھی پڑھنا چاہیے آپ سمجھ نہیں رہی ہیں امی اور ابو میرے پڑھائی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے اچھا اچھا اس طرف لے لیجے میں آپ سے ایک بات کہوں میرے ابونا میرے میں کتاب لائے تھے اس میرا ایک بہت بڑی کشتی کی پوٹو تھی اور طرف کالین بچھے تھے میرے بھی کالین وہاں بچھے ہوں گے میں بھی اس کشتی میں جاؤں گا پھر سب پچھیں گے کہ کالین کہاں سے آئے بہت اچھی اسی طرح ایک بڑی منزل ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا تو فوراں وہاں پہنچ جاؤں گے اچھا ایک بات بتاؤ تمہارے سارے کالین تو میں خرید لوں گی تو وہاں جہاز میں کیا بھیج ہوگی ہے اچھا یہ را چاہتے دیکھا گا روز بھی دے گا چلے چلے آئے چاچا جی ارے مشتاک آؤ بیٹے آؤ یہ ساتھ میں کون ہے یہ شہر سے بیٹیا جی آئی ہیں ارے آپ تکلیف مت کیجئے نہیں نہیں بیٹھے کوئی تکلیف والی بات نہیں ہے بیٹھا میں معافی چاہتا ہوں ملنے نہیں آسکا کیونکہ یہ چوٹ کھا گیا ہوں ارے نہیں نہیں آپ پہلے چھیک تو ہو جائیے کاسم بھائی کو میں سب سمجھا دوں گی کام اور اگلی بار جب آؤں گی تو آپ کے ساتھ روپے پیسے کی بات بھی کروں گی ٹھیک ہے ویسے تو ایسی کوئی بات نہیں تھی مگر کاسم پیسے کے معاملے میں دھوکہ کھا چکا ہے اس لیے ہم بات کرنا چاہتے ہیں آپ فکر مت کیجئے ان کا کام ایک بار شروع ہو گیا تو اس کے پڑھائی کا انتظام بھی ہو جائے گا اور آپ کی اگر مدد رہی تو بلکل یہ تو بہت ترقی کرے گا اس بار اسکول جائے گا جی میں خوب پڑھوں گا خوب پڑھنا اور پھر ناشنل انسٹیٹیوٹ آف ڈیزائن میں بھی ڈاخلہ لیں گا تمہارے پاس تو کلا بھی ہے لیکن میں آنگلیا جی کے جا پر ایک جا سکتا ہوں مالو گھسیں گے نہیں مجھ پا بیٹے من لگا کر پڑھو گے نا تو کہیں بھی جا سکتے ہو کہیں بھی پہنچ سکتے ہو میں تو چلے جاؤں گا لیکن اببو کی بات ہے اببو کی بات چھوڑ دے بیٹا اس بار میں ایسا پروگرام ملاوں گا کہ اببو کو ہاں کرنا ہی پڑے گا تب تو ٹھیک ہے اچھا ہم چلتے ہیں چلو مشتا اببو کو بتاتے ہیں چاچا جی بلکل چھتے جی چل جانتے ہو میں اس گاڑی میں بیٹا تھا پتہ ہے پتہ ہے ہمارے پتہ جی کو تو جیپ لینے آتی ہے میمائی اتنی بڑی ڈاکٹر گاڑی میں جاتی ہے ارے ڈاکٹر گاڑی تو مریضوں پر ہوتی ہے اتنی شاندار گاڑی کو بھی دیکھئے ہاں ہاں تو یہ کون سی تمہاری گاڑی ہے میری گاڑی نہیں ہے لیکن بٹیا جی نے کہا ہے میں اس پہ کبھی بھی بیٹ سکتا ہوں جانتے ہو بہت سارے کالین بنائیں گی اس لئے وہ بار بار آئیں گی تم بھی بنایا مجھے بھی بنانا پڑے گا ویسے پھول سنگھ تمہیں مارچ صاحب نے مانیٹر بنا دیا ہاں اس لئے مارچ جی کی چھڑی تڑ دی کیوں رے کسی کو مارا تھا مارنا تو تھا اس بھولا کو میرے دوست کا مزا کوڑا رہا تھا لیکن دھر تیری کی چھڑی ہی دھوڑ گئی کیوں تیرا دوست کون ہے بیشے تمہیں مالو نہیں بتانا کون ہے ارے تمہیں تو ہو مشتاق جی تمہاری امی کہہ رہی تھی کہ تم رنگ بناوگے جی میں نے تو نمونے بھی پسند کر لیا ہے یہ بہت اچھا رنگ باناتا ہے میں نے بھی دیکھا ہے اچھا اور آپ کون ہے یہ ہے جوتی اور میں ہوں ہونزنگ اور ہم دونوں مشتاق کے دوست ہیں اچھا رکیا جی میں ایک بار اپنے بہت اچھے اچھے رنگ بناوں گا اچھا مجھے تم جیسے کاریگر کی تو تلاشتی اب میرے کالین بہت اچھے بن جائیں گے اور میری من کی اچھا بھی پوری ہو جائے گی اور اسے پورا کرو گے تم اور تمہاری اممہ کاسرمیا میری ان سے بات ہو گئی ہے اور مشتاق نے بھی بہت اچھے رنگ بھرے ہیں اب تو ہاں کر دیجئے دیکھیں میں آپ کا کام صحیح وقت پہ پورا کرنے کی کوشش کروں گا ٹھیک ہے یہ دیکھنے کے لئے تو میں آتی جاتی رہوں گی لیکن اب میں چلتی ہوں آئی ہیں تو کچھ کھا کے جائیے جو بھی ہے روکھا سکھا نہیں ابھی چلتی ہوں گھر پر کچھ لوگ آنے والے ہیں بیٹیا رانی ذرا سنبھل کے جانا اب سنبھو بیٹیا کہتی ہے میں چھوٹی بیٹیا ہوں اب بڑی کریکٹ میں بڑی ہوں تو میں سنبھل کر چلی جاؤں گی ہمیں آپ کا انتظار رہے گا بیٹیا رانی بائی ٹاٹا ٹاٹا ٹیو ٹاٹا 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 ٹا 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 یا اللہ اس بچی کو صحیح سلامت گھر پہنچا دینا آمین ٹا 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 یہ نٹنکی کرنا بھی اس کی بچپن کی عادت ہوں ہاں بھئی بیٹھ ہاں مستاق نمسے گازدی نمسے بیٹا ڈام کر رہا ہے جی بہت اچھے بہت اچھے آپ کی بڑی پکر لگی ہوئی تھی ہم کو یہ تو یوں ہی مزاق کر رہے ہیں آب وہاں گئی کیوں یہ تو اچھا ہوا کہ مستاق وہاں تھا ارے مستاق جیو وہاں کیسے پہنچا رہے ہیں چاچا جی تو لے کے گئے تھے مجھے دعوت کے لیے لڑڈو بڑے اچھے تھے جانتے ہیں بعد میں چاچا جی کی لڑائی ہو گئی تھی بہت جگہ سرا دینہ اخلا مندی نہیں ہے کبھی کبھی چوبی رہنا چاہیئے آسیم ہم تو کھلا گھیل بھرک کا بادی مانتے ہیں بھائی جو بات اچھی نہیں لگتی موپے کہہ دیتے ہیں اور سر پڑھوا لیا ہے اب بھائیہ دیکھو سنا ہے اس لڑکی کی منگنی تو رک گئی ہے سرکا کیا ہے بھائی یہ تو اچھا ہوا کہ نورا لٹھیت نہیں تھا وہاں پر ورنہ آپ کی جان پر بناتی بھائی جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا وہ منسوخانی بھائی کی لڑکی تو بہت اچھی ہے نا بڑی پیاری بیٹیا ہے ہاں پھر بھی پیسے دے لے گی بعد آپ پہلے ہی کر لینا ارے بھائیہ مشتاق سے تو بڑی خوشت ارے بھائیہ ہمارے مشتاق کو تو پتا نہیں کیسے کیسے سپنے دکھا گئی ہے بھائی دوبارہ کب آنے بھائی پہلے سی پتا ہوتا کہ روپیوں کی اتنی سک ضرورت ہے تو آج ہی لے آتی چانتے ہیں وہ میرے لئے رنگی پینسل بھی لانے والی ہیں امی نمو نے تو تمہیں دکھانا بھائیہ رام پرشاہت کیسے یہ ماں بیٹے ملکے مجھے کنارے کر رہے ہیں ارے بھائیہ بھائیہ کاسم میں تو چاہتا ہوں اس لڑکی کے ساتھ تا تمہارے گھر میں لکشنی آجائے بہت ہی جانکار اور نرند لڑکی ہے اللہ میاں اس بیٹیا کو لنبی عمر بکشے یا اللہ ہاں سے بھائیہ یہ میں کیا سکتا ہوں ہزار بار بنا کیا کہ گاڑی سے بجھا لیکن سورے تب نا ارے بھائی کس نے سوچا تھا کیا سی ہماریوں ارے بیٹا بشا تم اتنا رو رہے ہو بیٹے ایدھر روتے نہیں چاہ چاہ جی دیکھو بیٹا میں نے تمہیں کتنی اچھی باتیں بتائی ہیں روتے نہیں چھوکو جاؤ جا مو دو کر آؤ ہماری تو کسمت ہی پھوٹی ہے بھائی جان اچھی بھلے لڑکی تھی ایسا سوچا تھا کیوں ہو جائے گا بھائی اس کے تو ماباب بھی یہاں نہیں ہیں دو چار دن میں لوٹیں گے تب تک تو مٹی بھی نہیں دی جائے گی ہماری نظر لگ رہی ہوگی نظر وزر کچھ نہیں ہوتی بھائی کاسم بھائی یہ سب تمہیں کس نے بتایا بھائی ایک آدمی آیا تھا بھائی اپنے ساتھ ساتھ وہ تو ہمیں بھی مار گئی لیکن کاسم بھائی یہ تو بتاو یہ سب ہوا کیسے ارے بھائی وہ اپنے گھر جا رہی تھی اس کے گاڑی کے سامنے اچانک ایک لڑکا آ گیا اسے بچانے کے لیے اس نے گاڑی روکی اور گاڑی فسل کے سیدھی پیڑ سے ٹکرا کے کھڑ میں گر گی اسے ایک منٹ پر کہانی کھاتا یہ دی یہ منسو خانی کتنا بھی دھوکہ دیتا لیکن ایسی سرزا کا بھائی تو نہیں تھا بیچارہ یہ بچوں کا دکھ تو بہت چان لیوہ ہوتا ہوگا اور انہیں تو کوئی بچے بھی نہیں تھے پس یہی ایک بٹیا رہنے تھی ہر بچے کی اپنی جگہ ہوتی ہے بٹیا کی تو جندت میں ہی ہے بٹیا کی تو جندت میں ہوتا ہے بیٹا مشتہ ایسے مد رہو بیٹا میں ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا چاچا جی اب وہ کبھی نہیں آئیں گی ایک بھی بار میں دیکھو بیٹا ایسے جانے والے کبھی رہوٹ کر نہیں آتے بیٹا رہو بیٹا رہو بیٹا بوٹر چلانے کی کیا ضرورت تھی ایسے پہ خطرہ تو ہوتا ہی ہے ہمیں تو بس وہ خوابوں میں الجا کے چھوڑ گئی خوابوں کی بڑی ہے تمہیں جب سے سر رہی ہوں لڑکی کی تو کچھ بڑی ہے آرے وہ تو مر کے چھوڑ گئی ہم تو سب پیٹ لے لے کے پیدا ہوئے ہیں ہمیں تو اپنے پیٹ بھرنے ہوگے پھر میں کسی اور کی کیسے سوچ سکتا ہوں یا رام پرساد مستاق نے بڑی مشکل میں ڈال دیا ہے جو اب کیا ہوا ہے یا آرے پھوہا تو کچھ نہیں ہے وہ دن اور آج کا دن بچہ اٹھتا ہی نہیں ہے دیکھ تاپا بھی کچھ نہیں ہے بس تھوڑا مرجھاتا سا جا رہا ہے مشتاق کے بارے میں پوچھنے کے لیے میں تیرے پاس آنے والا تھا کیوں کیا بات مجھے کیا لگتا ہے کہ مشتاق کو اسکول سے نکال دیا ہے اسی لیے مرجھاتا جاتا ہے دیکھ 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 میں نے کہا ہے اس بات کو تو تو بلکل مت ادھےڑی ہو دیکھ تجھے برا لگے گا تیرے بیچ میں بولنے کی عادت ہے مجھے بلکل اچھی نہیں لگتا میں نے کہہ دیا اس بات کو مت ادھےڑ بس اچھا ٹھیک ہے یار مت ادھےڑ مت ادھےڑ نہیں بولتا ہوں اور کچھ بولوں دوسری بات بولوں ہاں بول ہاں تو سن مجھ سے ملنے بھولا پانڈے آئے تھے بھولا پانڈے ہاں ہاں وہ تو نہیں جو وہ میٹنگ شیٹنگ کرتے ہیں ہاں وہ ہی وہ جینب کی مانگنی ٹوٹ گئی نا ہاں اس کی خبر سن کے مجھ سے ملنے آئے تھے ہاں بھائی بھائی ہاں آج کل تو تیرے بڑے ٹھاٹ ہو رہے ہرے بھائیا ان کے ساتھ سلیم تھا رام بیچارے رام دولارے اور بہت سارے کارے کرتا تھا تو انہوں نے تیرا سر بھی دیکھا ہوگا ہاں سر بھی دیکھا اور مجھے انہوں نے ایک بات کہی کیا کہ ان کے پاس کوئی گپتدان کر گیا انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ پانچ بچے چھانٹ لو انہیں وجیفہ دینا ہے وہ کتاب کا خرچہ دیں گے کوپی کا خرچہ دیں گے فیس دیں گے پچیس پچاس ہمیں بچ بھی جائیں گے اور ایک سمیں بچوں کو دودھ بھی پلایا جائے گا آرے بھائی ہاں بھائی آج کل اس دنیا میں ایسے دانی لوگ ہیں ہاں بھائی دانی لوگ تو ہیں ابھی بھی دانی زندہ ہیں ان کیا سمجھتے ہو آرے بھائی ہوں گے لیکن سچ بات یہ ہے رام پرسات کہ آج کل مجھے اچھے بری لوگوں سے ڈڑ لگنے لگا ہے اب اپنے بچے مستاق کو ہی دیکھ لو جب سے وہ بٹیا جی گزری ہیں اس کا تو برا حال ہے اچھے تھے ہمارے ماں باپ جو چپ چاپ کالین بنتے رہتے تھے تجھے کیا معلوم تیرے ماں باپ نے تجھے کیس پر ہے پانا میری بات بان مستاق کو اسکول بھیجنا شروع کریں بچوں سے ہل مل جائے گا اس کی حالت صدر جائے گی یہ موقع آج سے مت جانے دیں تو کالین اس کا باپ بنائے گا باپ بھی بنائے گا سمائے ملے گا تو بیٹا بھی بنائے گا اس کی قسمت کو خراب مت کر تو تو اس کی قسمت بدلنے چلا ہے کوئی کسی کی قسمت نہیں بدلتا ہے دیکھ ایک پتلی رسی کا سہارا مل جائے تو بیل کہاں سے کہاں چڑ جاتی ہے میں بھی مستاق کو ایک باریک رسی کا سہارا دینے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ وہ کچھ اوپر چڑ سکے بڑا بن سکے اور پھر سہارا میں بھی نہیں دے رہا ہوں سہارا دینے والا تو کوئی اور ہوتا ہے دیکھ بھائی دو چار دن میں سکینہ پھر دائی کو بلانے والی ہے اور میں پھر اکیلا پڑ جاؤں گا کاسیم اسنا خودگرس مت بن یار دور کی سوچ دور کی مستاق پڑ جائے گا نا تو تیرے یہ ہاتھ اور مضبوط ہو جائیں گے یار امی امی میں چھوٹی کو اندر سے لیا آؤ نہیں نا سونے دے اسے اور وہ بہت چھوٹی ہے صرف ایک مہینے کی کچھ سے نہیں سمجھ گی بیٹھ چھپ کر کے یہاں پہ بیٹھ جا بیٹا آجا جب دیکھو تب اسی کے پیچھے پڑا رہتا ہے ارے چھوڑو بھی بھائی اچھا ہوا تم صحیح وقت پہ اٹھ بیٹھیں بھائی اب مستاد تو گھر پہ رہے گا نہیں وہ کیوں بھلا آپ مجھے کہاں بیج رہے ہیں ابو تم بھی نا نا دین دیکھتے ہو نا موقع کیا ضر رہتے بھائی جان سے ہامی بھرنے کی ہمیں نہیں شادی کرنے اس کی اتنی جللی اور پھر مہروبی تو اتنی بڑی کا ہوئی ہے بھی کس کی شادی ہو رہی ہے ایک بار نا پھول سے ایک بھارات میں گیا تھا اکیس لڑو اکیلے میں ملے اسے ہمیں تو کوئی ایک بھی نہیں جیتا ارے کیا ماں بیٹے گھوڑے پہ سوار ہیں ہاں یہاں پہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے مجھے شادی کی شودے گی ابو آہ دھوڑ دھو تیرے مجھا کرنے لگا ارے تو پھر کیا خیچوڑی پکا رہے ہو ساپ ساپ بتاؤ نا ارے بھائی وہ اپنے رام پرشاد ملا تھا مستاق کی بہت چنتہ کر رہا تھا آگے ناتھ نہ پیچھے پگھا ساری ممتہ تو اسی میں سمائی ہے کیا کہہ رہے تھے بھائی جان ارے کچھ نہیں بس مستاق کے سکول جانے کیلئے کہہ رہا تھا ہائی اللہ پھر سے ایک بار تو جا کر دیکھ لیا نا تماشا کہیں سے بھی نہیں سرتا اور پھر خرچہ کہاں سے آئے گا ارے بھائی اس بار پیسے نہیں لگیں گے کیا کہہ رہے ہو کیسے چلے گا جب بھی دروازہ کھلو مارا خرچہ سامنے کھڑا رہتا ہے نہیں ہوتا ہم سے یہ سب پہلے ہی منہ کر دو تم پہلے میری بات پوری شمتے کیوں نہیں ہوں بھائی وہ کوئی سیٹ ہے جو دھرم کے نام پہ کچھ بچوں کو پڑھانا چاہتا ہے ان کی پڑھائی لکھائی کتابیں اور ہاں دودھ کا بھی خرچہ ہوئی جائے گا وہ بھلا کیوں اے بیگم آج بھی اس دنیا میں اللہ کے نیک بندے ہیں بھائی اس نے ہمارے مستاق کا نام تو لکھائی دیا ہے کیوں مستاق میرا سکول جائے گا نا کیوں نہیں جائوں گا بیٹیا جی کہتی تھی آگے جا کے کالج بھی جانا ہے ارے بیٹا پہلے پہلا قدم تو رکھو تم تو سیدھے آسمان میں چھلانگ لگانے کی سوچ رہے ہو بیٹیا جی یہ بھی کہتی تھی آسمان میں سیدھا تیر مارو نا تو پیڑ پہ تو ضرور لگتا ہے تھوڑی ہی دیر میں کتنی باتیں سکھا گئی ہیں اللہ انہیں جنت بکشے بچوا جب بھی دیدی کو یاد کرو خوشی خوشی یاد کرنا بیٹا سکول جا کر ان کی کوئی بھی بات کو سکول مت پھولنا کب سے جانا ہے ابو سکول سنو اس کا ایک کرتا پجاما ارے تم تو کہہ رہتی کہ خرچہ نہیں نہ ہوگا ابو میں جوتھی اور پھول سنگ کو یہ باتا کے ہوں ہاں جا جلدی آئی ہو جی ابو کتنا خوش نظر آ رہا ہے مرجہ گیا تھا میرا بچوا اب شاید اچھا ہو جائے مگر تم پھر سے اکلے پڑ جاؤ گے نا کلا کہا ہو تم ہونو میرے ساتھ ہاں ہر انسان کا پرز ہے یہ محنت سے جین چُرائے محنت کش اپنے قدموں پر سورج کو بھی جھکائے آندھی اور تو پان میں بھی جو گیان کا دیپ جلاتا ہے دھرم کرم ہو جس کا محنت دھرم کرم ہو جس کا محنت وہی بلندی پاتا ہے بلندی 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 موسیقی